اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے پاکستانی ایکٹریس یمنا زیادی کے بارے میں سمزنگ اباؤوٹ ہر لائف سٹائل یمنا زیادی کی بتائش 30 جولائی 1989 کو کراچی میں ہوئی لیکن بچپن زیادہ تر عرف والا میں گزرا جہاں ان کے والدین، والد ذمہ دار اور والدہ ختون خانہ رہتے تھے پھر تعلیم کے حصول کے لیے سائی وال اور لاہور کا روح کیا بچپن سے ہی یمنا کے اندر ادھاکاری کے جرہ سین تھے جسے گھر والوں نے بھانپ لیا اور پھر ان کی بھرپور سپورٹ شروع کر دی مگر خود یمنا نے کبھی ادھاکاری کو بطور کریئر بنانے کا نہیں سوچا تھا انہوں نے اپنے دوست افان وحید کے اسرار پر شو بیز انڈسٹری جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ویسے تو یمنا ٹیکسوس میں رہتی ہیں لیکن کام کے دران کراچی اور لاہور کے درمیان شٹل کاؤک بنی رہتی ہیں انہوں نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں ماسٹر کر رکھا ہے اور ریڈیو پر میز بانی بھی کر چکی ہیں ان کا سب سے پہلا ڈراما تھا وہ تھا تھکن جو دو ہزار بارہ میں کاسٹ ہو اس میں ان کا کردار تھا محق نام سے دوسرا ڈراما جو اداکارہ یمنا زہدی نے کیا اس کا نام تھا خوشی ایک روگ یہ بھی دو ہزار بارہ کا ڈراما ریلیز اور اس نے ان کا کردار آبرو کے نام سے ہے یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کے دونوں ڈراما سے ہیں اور مزید ان کی ایج جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پیشہ آپ کو بتا ہے ان کا موڈل ہے اداکارہ ہے اور اور ان کی پیشہ ورانا جو زبان ہے وہ اردو ہے اس کے علاوہ ان کی شہریت ہے وہ پاکستانی ہے پاکستان میں جاتے ہیں اور پیدائش میں آپ کو بتا چکی ہوں تیس جولائی اور وہ پراچی میں جاتے ہیں مزید 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 آپ کے فیورٹ ایکٹریس اور ایکٹریس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بلیز سبسکرائب میرے چینل خدا حافظ